لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی ولیه والصلاة والسلام علی نبیه وعلا آلیه واصحابیه اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلیه واصحابیه وبرک و سلم محترم ناظرین و سامعین دیر ویوز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنیے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سحیل رسا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ چانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں قرآن بزبان قرآن و حدیث اس کا عنوان ہوتا ہے لیکن جب کہیں اصلاح کی بات ہوتی ہے تو اصلاح کی بات بھی قرآن سے کیا کرتے ہیں کل میں نے قرآن کریم میں پہلا پارا سور بقرہ کی آیت نمبر ستائیس آپ کی خدمت میں پیش کی اور تین وعدوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالی نے انسانوں سے تین وعدے لیے ایک وعدہ تمام انسانوں سے تمام اولاد آدم سے جو میساق ربوبیت کہلاتا ہے جس کا ذکر نوے پارے میں ہے اور دوسرا میساق جو تھا وہ انبیاء سے لیا جس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے تیسرے پارے میں ہے اور تیسرا بیان تیسرا میساق جو تھا وہ علماء سے لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ مِثَاقَ الَّذِينَ اُطُ الْكِتَابَ اور تینوں ناظرین میساق کے بارے میں تینوں وعدوں کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں ارس کیا اور اسی سے اگلی آیت آیت نمبر 28 آیت نمبر 28 سور بقرہ پارہ پہلا بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے یعنی تم خدا کے منکر کیسے ہو سکتے ہو ذرا سوچو تو سہی کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا تمہیں زندگی عطا فرمائی فُمَّ يُمِتُكُمْ پھر تمہیں موت بھی وہی دے گا فُمَّ يُحْيِكُمْ پھر تمہیں زندگی بھی وہی عطا فرمائے گا فُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے ناظرین انسانی زندگی میں یہ جو چیزیں ہیں مرنا یعنی تم مادوم تھے مادوم تھے زندگی عطا فرمانا زندگی عطا فرمانا اور پھر اس کے بعد دوبارہ مرنا یعنی عدم سے عدم سے وجود ملانا بڑا اہم ہے پھر وجود سے پھر دوبارہ اس پر موت کو تاری کرنا تو دو چیزیں ہو گئیں کہ پہلے زندگی عطا فرمائی اور پھر تمہیں موت عطا فرمائی ٹھیک ہے اچھا اب مر گئے مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور حساب و کتاب دینا ہے تو یہ تین چیزیں انسانی زندگی میں بڑی اہم ہیں کہ عدم سے وجود میں آنا پھر اس کے بعد موت سے ہم کنار ہونا پھر موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا اور پھر تمہارا حساب و کتاب کا ہونا تو تین چیزیں انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور ان تینوں کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے تو فرمائے کہ جب تمام چیزیں اسی کی اختیار میں ہیں تو پھر تمہیں اس کو مننا پڑے گا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس کے تفسیر میں ناظرین اہم مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر بڑی عجیب و غریب طریقے سے اللہ رب العالمین نے یعنی جو عجائبات کا اور حکمتوں کا ذکر فرمایا اور آثار قدرت کا ذکر فرمایا اور اپنی عام و خاص نعمتوں کا ذکر فرمایا دلائل توحید کو ذکر فرمایا اور پھر ناظرین بڑے دلنشین انداز میں کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو باوجود اس کے کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا متقاضی ہے تمہارا اپنا حال بھی اس بات کا تقاضی کر رہا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ کیوں؟ تم مردہ تھے مردہ سے جسم کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ مردہ سے جسم تم بے جان مراد ہے یعنی بے جان جسم تھے تم تم کیا تھا تمہارا کچھ بھی نہیں تھا یعنی اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے معدوم تھے اور تمہیں زندگی عطا فرمائی ماں کے پیٹ میں آپ دیکھیں نا مٹی سے پیدا فرمایا ثم من نطفہ یعنی پھر نطفہ وجود میں آیا ثم من علقہ پھر تم خون کا لوتھڑا بنے پھر اس کے بعد خون کی پھٹک بنے اور ثم من مدغہ پھر تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا پھر اس کے بعد تم میں روپ ہوں کی اور پھر تم اس کے بعد جو ہے وہ پیدا بھی ہوئے پھر بچے تھے اور اس کے بعد لڑکپن کا دور آیا پھر جوانی پھر ادھیڑ عمر پھر بڑھاپا یہ ساری چیزیں کس نے عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تو فرمایا کہ مردہ سے جس میں بے جان مراد ہے اور ہمارے عرف میں بھی کہا کرتے ہیں کہ زمین مردہ ہو گئی تو عرف میں بھی موت اس معنی میں ہے اور خود قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا کہ کہ زمین کو زندگی عطا فرمائی اس کے بے جان ہونے کے بعد مطلب یہ کہ تم بے جان جسم تھے انصر کے صورت میں پھر غزا کی شکل میں پھر اخلاق کی شان میں پھر نصوے کی حالت میں اس نے تم کو جان دی زندہ فرمایا پھر عمر کی معاد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی یا حشر کی پھر تم حساب و کتاب کے لیے جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے اور پھر اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا انتہائی عجیب ہے اور ایک قل مفسین کا یہ ہے کہ قیفہ تغفرونہ سے مراد جو خطاب ہے وہ مؤمنین سے ہے مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو اس حال میں کہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے اللہ تعالی نے تمہیں علم اور ایمان کی زندگی عطا فرمائی اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزارنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے اس کے بعد تمہیں دائمی حیات عطا فرمائے گا پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں ایسی جزا دے گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا ناظرین یہ اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کے دلائل کو بیان فرمایا اور پڑے دل نشین انداز میں بیان فرما کر کفار سے اگر خطاب ہے تو ان کو دعوت دی کہ اپنے حال پر غور کرو اپنے آپ کو دیکھو اپنے آپ پر غور کرو گے تو تمہیں ہماری ہماری علوہیت کی سمجھ آ جائے گی تمہیں اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے اگر یہ خطاب ایمان والوں سے ہے تو ان کو بھی سمجھ میں آئے گا اور وہ ہمیشہ ایمان پر مستقیم رہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی عطا سے وہ تو مردہ تھے جہل کی زندگی گزار رہے تھے انہیں ایمان اور علم کی دولت عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں مردہ فرمائے گا پھر زندہ فرمائے گا تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں ایسی جزا عطا فرمائے گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کے کان نے سنا قرآن کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر یعنی اللہ پر ایمان لانے کی سچے دل سے توفیق اتا فرمائے اور پھر اس ایمان پر استقامت اتا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کینا یا رسول اللہ ایسی بات بتائیے کہ جس بات کے بعد ہمیں کسی اور بات کی ضرورت نہ ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس کے بعد پوری زندگی اس پر ڈٹ جا اس پر کاربند ہو جا یہ تلیلی کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے ایمان پر مستقیم رہنے کی توفیق اتا فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب سورہ آراف آیت نمبر 71 اکتر نمبر آیت ہے اور ناظرین اس آیت کا سیکنڈ پورشن ہم نے کل فرسٹ پورشن پڑھا آج سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمائٹ کے مطابق پڑھیں گے سب باوضو ہو جائیں سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام باکو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوڈ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوڈ ضرور فرما لیجئے اور آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سپرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے اور آئیے تعویٰ سسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین سلطان پڑھیں گے وفقی صورت میں سلطان پڑھا جائے گا تو وقف مطلق کی شورٹ فارمل جس کا معنی ہے کہ یہاں رکھنا بہتر ہے منتظرین پڑھیں گے وقف کی صورت میں منتظرین پڑھا جائے گا کتنے کلمات ہیں ما ایک کلمہ نزلہ دوسرہ لفظ اللہ تیسرہ بی چوتھا ہا پانچوہ من چھٹا سلطان ساتوہ فا آٹھوہ انتظروا نوہ اننا دسوہ اور اس کے بعد ناظرین معا گیاروہ اور پھر اس کے بعد منتظرین تیروہ کل یہاں پر تیرا کلمات ہیں ہر کلمہ کو علدا پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور منحسا فرمائے مَا نَزَّلَ اللَّهُ ملا کر پڑھنے کی صورت میں نزلہ کے لام کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سیاری فینی حمزہ کو اضاف کیا جائے گا لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف لام پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں تو یہاں پر پڑھیں گے اب یہاں وقف کریں گے تو پڑھیں گے تو پر کھڑا زبر بھی آ سکتا ہے اور تو علیف زبر تو بھی پڑھ سکتے ہیں ملا کر پڑھیں گے دنمیان سے علیف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا ملا کر پڑھیں گے بعض اوقات ناظرین اننی بھی ہوتا ہے اور اننی بھی ہوتا ہے تو قرآن کریم میں جہاں پر اننی ہو تو وہاں پر اننی ہی پڑھنا ضروری ہے پڑھنا چاہیے اور جہاں پر اننی ہو تو وہاں پر اننی ہی پڑھا جائے گا ملا کر پڑھیں گے ناظرین یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے دنمیان سے علیف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا رواہ کی نیچے زیر ہے رواہ کو باریک کر کے پڑھیں گے رواہ پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں من المنتظرین اب یہاں وقف کریں گے تو منتظرین پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق پر جتنے کلمات ہیں ان کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانے سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم اس سے لکھیں گے پھر اس میں جتنے بھی کلمات ہیں ناظرین ان کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی اصکریں گے اور پھر اس کے علاوہ ساتھی ساتھ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی اور نشاندہی کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ قرآن کو اردو کے تناظر میں پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ آج کل یہ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کو قرآن کا منصب کم کرنے کے لیے یا قرآن کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے بس کہتے ہیں قرآن سمجھنا انتہائی آسان ہے قرآن میں کیا ہے بس اردو پڑھتے چلے جائے تو قرآن کو اردو کے تناظر میں پڑھنا یا پڑھانا شروع کرتے ہیں تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تو اسے عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے یہ بات میں نہیں کہتا قرآن کے رہا ہے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تو اسے عربی کے تناظر میں ہی پڑھا اور سمجھ جائے گا آسانی کے لیے نشاندہی یا اشاری ضرور ہوں گے ناظرین آج کا سبق ہے ما نزل اللہ بیہا من سلطان فانتظیرو 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 اس کو تھوڑا سامسہ ہی کرلیں تاکہ صحیح آپ کو نظر آئے فانتظیرو انی مَعَاكُم مِنَل مُن تَظِرِين یہ آج کا سبق ہے ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پرگرم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانے بریک کی جانب کہیں جائے گامت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ناظرین کہ پہلا جو اسم ہے وہ ہے ما پہلا اسم ما ہے دوسرا اسم ہے لفظ اللہ تیسرا اسم ہے ہا زمیر چوتھا سلطان اچھا زمیریں یہاں پر کتنی ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے بہا میں ہا زمیر انی میں یا زمیر اور معاکم میں کم زمیر تو ہا یا اور کم ہا یا اور کم اس کے بعد چوتھا اسم ہے سلطان اور پھر اس کے بعد ناظرین پانچوہ اسم ہے منتظیرین پانچوہ اسم ہے منتظیرین پانچ اسمہ ہوئے اور اب ہم چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب کہ افعال یہاں پر کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے نزلہ پہلا فعل ہے نزلہ دوسرا ہے انتظیرو دوسرا ہے انتظیرو نزلہ اور دوسرا انتظیرو اب اس کے بعد ناظرین ہم آپ پہلی چلتے ہیں حروف کی جانب کہ حروف یہاں پر کتنے ہیں کون کون سے ہیں پہلا حرف بی دوسرا من پہلا بی دوسرا من تیسرا فا چوتھا انہ پانچوا ماعہ من یہاں پر دو بار ہے ایک تو من سلطان دوسرا من منتظرین اب آپ دیکھیں کل بارہ کلمات ہے پانچ اسما دو افعال اور پانچ حروف بارہ کلمات ہوئے سب سے پہلے ناظرین آپ کو یہ چلتے ہیں اسما کی جانب پہلا اسم ہے ما یہ اسم موصول ہے موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا اور چونکہ اسم موصول کا اپنے ما قبل اور ما بعد سے ایک لنک ہوتا ہے ربط ہوتا ہے اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں اور اسم موصول جب جملے میں یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو اس کی مقصدیت کو واضح کرتا ہے ما ناظرین اس کا معنی ہے جو جس جسے جو جس جسے اور من بھی بطور اسم موصول یوز ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کا معنی بھی جو جس جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے لیکن من اور ماں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ من جو ہے اس میں موصول زویل اکول یعنی انسانوں کے لیے ہوتا ہے اور ماں جو ہے غیر زویل اکول غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین لفظ اللہ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس کے بندوں میں مخلوق میں کوئی عبداللہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک اللہ کے سوا دوسرا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا یہ ناظرین ہو ہی نہیں سکتا اور یہ لفظ اللہ ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح بے نظیر بے مثال ہے اس کا کوئی کف نہیں کوئی ہمسر نہیں تو اس اسم میں جب ہم ناظرین اس کی ڈیفت میں جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس اسم کا کوئی مماثل ہمیں اسما میں یا کلمات میں یا لغت میں نظر نہیں آتا اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور ایسا مذکر کا سیغہ ہے جس کی مونس نہیں آتی حالانکہ لغت میں جہاں مذکر کا کلمہ ہوگا سیغہ مذکر ہوگا تو وہاں سیغہ مونس اس کے مقابلے پر ضرور ہوگا لیکن ناظرین یہ ایسا سیغہ مذکر کہ جس کی مونس نہیں آتی اور جہاں واحد سیغہ ہوگا تو وہاں پر تصنیع جمع بھی ہوگی لیکن یہ ایسا سیغہ واحد ہے جس کی کوئی تصنیع جمع نہیں آتی اور یہ اس کو بعض آئیمہ نے بلکہ بہت سے آئیمہ نے اس کو ناظرین ایسا اسم قرار دیا ہے جسے اسم آزم کہا جاتا ہے تصوف کی لغت میں اسم آزم ناظرین بہت ایک بڑا اسم ہے اور تصوف کی زبان میں اسے یوں کہیے کہ جس مقصد کے لیے اس اسم کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے اسے ناظرین معرفت کا حصول بھی اس کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے اور دین اور دنیا کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اس لیے ایمہ فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے لفظ اللہ یہ ایسا نام ہے جو مسلمان کی زبان پر تو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے اور دعا فرمائیں کہ جاری و ساری رہے فذکرونی اذکرکم اس کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو ہم اللہ کے ناموں کو یاد کریں گے اللہ کے ناموں کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا ذکر بھی نیکوں کاروں میں ہوگا تو ناظرین یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہا واحد مؤنس غائب کی زمین ہے واحد مؤنس غائب کی زمین متصل ہو تو ہا کی شکل میں منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہا یا ہیا اس کا مانا ہوگا وہ اس 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 کے بعد ناظرین یا زمین ہے یا متکلم واحد متکلم کی زمین ہے واحد متکلم کی زمین متصل ہو تو یا کی شکل میں منفصل ہو تو انا کی شکل میں یا یا انا اس کا مانا ہوگا میرا میری کم جمع مذکر حاضی کی زمین ہے جمع مذکر حاضی کی زمین متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا مانا ہوگا تم تمہارا تمہارے تمہاری تم سب یا آپ سب ان میں سے کوئی مانا بھی کر سکتے ہیں سلطان سلطان کہتے ہیں حجت کو اور ناظرین یہاں پر عام طور پر تاریخ اسلام میں جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے اسے بھی سلطان اسلام کہا جاتا ہے اسے بھی سلطان اسلام کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے حجت ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے میں آج کل کے کیونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ آج کل کی بات نہیں کر رہا ہاں کوئی اتنا نیک ہو کوئی خلفائی راشدین کا ناظرین اتباع کرنے والا ہو ان کے طریقے سے حکومت کرنے والا ہو تو سر آنکھوں پر لیکن یہ آج کل کے زمانے کے حکمرانوں کی بات نہیں ہو رہی تو یہ ناظرین اس دور کی بات ہو رہی ہے تو سلطان کہتے ہیں حجت کو سلاتین اس کی جمع ہے سلطان ایک حجت سلاتین بہت سی حجت ہے اور سلطان عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد منتظرین منتظرین جمع ہے اس کا مفرد ہے منتظر دو جمع آتی ہیں منتظرین اور منتظرون منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والا اور منتظرین اور منتظرون انتظار کرنے والا میں کب سے آپ کا منتظر ہوں آپ نے ٹائم دیئے تھا آپ آئے نہیں عام طور پر اردو میں بھی منتظر استعمال کرتے ہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ ناظرین اسم فائل کا سیغہ ہے اسم فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا مانا پایا جائے جس میں فائلیت والا مانا پایا جائے اور اس میں مفول وہ اسم جس میں مفولیت والا مانا پایا جائے کیا گیا جانا گئی یہ عام طور پر اس میں مفول کا مانا ہوتا ہے اور والا والے والی ہو تو وہ اس میں فائل کا عام طور پر مانا ہوتا ہے تو منتظر انتظار کرنے والا منتظرین اور منتظرون انتظار کرنے والے علامہ اقبال نے کہا نا کہ عبد چیزیں دیگر عبدوہو چیزیں دیگر اب کہتے ہیں بندے کو بندہ تو عام ہے لیکن جب وہ عبدوہو ہو جائے اس کی نسبت اس کے رب تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ عبد چیزیں دیگر فرمائے کہ عبد چیزیں دیگر عبدہو دیگر یعنی عبد اور ہے عبدہو اور ہے لیکن فرمائے کیا فرق ہے کہ ای سراپا انتظار او منتظر کہ جو عبد ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ محبوب کی نگاہ اس پر پڑ جائے اور جو عبدہو ہو جائے تو پھر اسے انتظار کرنا نہیں پڑتا بلکہ محبوب کی طرف سے اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو ناظرین و سامین یہ منتظر اور منتظر میں فرق جو علماء اقبال نے بتایا اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب نزلہ فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا انتظرو فعل امر حاضر معروف سیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کی کرنے کا حکم دیا جائے اور فعل نہیں وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کی کرنے سے روکا جائے تو یہ فعل امر حاضر معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم انتظار کرو یا تم سب انتظار کرو اور اس کا ناظرین انتظرہ ینتظرو انتظار انتظار اس کا مزدر ہے جو کہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں انتظار میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ تشریف نہیں لائے تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف کی جانے بی ناظرین اس کا معنی یہ ساتھ کے لئے مدد کے لئے تعاون کے لئے عیوز کے لئے مقابلے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا معنی ہے ساتھ پھر اس کے بعد من ہے عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں من وعن جو بات آپ فرما رہے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن میں نے کہا نہیں تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے من کا معنی سے ہے اور یہاں پر من تبعین کے لیے ہے من یہاں پر تبعین کے لیے ہے اور جو دوسرا من یہاں پر ہے یہ تبعیس کے لیے تبعین کا معنی بیان کرنا واضح کرنا تبعیس کسی چیز کی بازیت کو ظاہر کرنا فا کا معنی پس بھی ہے تو بھی ہے دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں انہ کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں انہ جمعہ اسمی پر داخل ہوتا ہے اور جمعہ اس میں داخل ہوگا اسے محقق کرتا ہے اس میں تحقیق پیدا کرتا ہے معیت کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے سات ناظرین بارہ کلمات میں پانچ کلمات ایسے ہیں جو عام طرف اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ اوہ نمبر دو نمبر سلطان نمبر تین منتظرین میں منتظر اور نمبر چار انتظروں میں انتظار اور نمبر پانچ من میں منوان آئیے حروف کو اپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو اپس میں ملا کر جمعہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں اب یہاں وقف کریں گے تو من المنتظرین پڑھیں گے ناظرین و سامعین انشاءاللہ ہم مزید پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانے کہیں جائی گا مت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور تلاوت ہم کریں گے سر سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مانزل اللہ بیها من سلطان فَانْتَظِرُوا إِلِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نمازی تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں مانزل اللہ بیها من سلطان فَانْتَظِرُوا إِلِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں مانزل اللہ بیها من سلطان فَانْتَظِرُوا إِلِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اسپورغرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اسپورغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آئیہ آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب ما جو بلکہ ناظرین یہاں پر یہ ما کا معنی یہاں پر نہیں ہے تو ہم نے لغت میں جہاں پر ہم نے تحقیق پیش کی تو اس میں ناظرین ہم نے ما کو اس میں محصول بتایا تو یہ غلطی ہے تو ما یہاں پر اس میں محصول نہیں بلکہ ما حرف ہے اور حرف نفی ہے تو جو یہاں پر استعمال ہوا اور حرف نفی یہ عام طور پر فیل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے تو اس کو ذرا نوٹ فرما لیجیگا آج کے سبق میں کہ ما اس میں محصول نہیں ہے جو غلطی سے ہم نے کہے دیا بائی مسٹیک کہا تو یہ ما حرف نفی ہے تو ما نہیں ما نہیں نزلہ اس نے اتارا لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالی ہے بی ساتھ ہا اس کے من سے سلطان دلیل فا پس انتظرو انتظار کرو انی بے شک یا میں ما ساتھ کم تمہارے من سے المنتظرین انتظار کرنے والے آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محابرہ تجمع کی جانے ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظرو انی معکم من المنتظرین جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی سو تم عذاب کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ناظرین یہ آسان فہم با محابرہ تجمع اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانے پوری آیت کریمہ کو اگر ہم کنکریوٹ کرے تو آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسُّ وَغَدَبْ پہلی بات یہ فرمائی کہ عود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جب وہ نہیں مانے تو فرمائے کہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب نازل ہو گیا اس کی ڈیٹیل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں اور تم ان ناموں کے متعلق جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں جن کے متعلق ما نزل اللہ بھیا من سلطان جن کے متعلق کوئی حجت نازل نہیں فرمائی فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ پس یہ کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ہم انتظار کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور ان کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالا ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا بلکہ حود علیہ السلام کو ماذا اللہ ان کی نزبت صفحہ کی طرف کی گئی ان کی نزبت کاذبین کی طرف کی گئی اور پھر حود علیہ السلام کتنی متانس سے جواب دے رہے ہیں کہ میں بوقوفوں میں سے نہیں ہوں اور میں تو اللہ کا رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں اور میں تمہیں اس کا پیغام پوچھانے آیا ہوں اور تم یقین کرو میں تمہارا خیر خواہ ہوں تمہیں امانت دار ہوں میں خیر خواہ ہوں ناظرین و سامعین لیکن اس کے باوجود وہ تقزیب کرتے رہے اور حود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے پھر یہاں تک فرمایا کہ تم جب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں بچی تو انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کی طرف نزبت کی کہ وہ کر رہے تو ہم بھی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھٹلا دلیل سے نہیں رہے دلائل سے نہیں رہے بلکہ وہ اپنی انانیت کے خول میں بند ہے اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے کیونکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر تو میرا نبی ان کے سامنے کھڑا ہے میرا نبی میرا پیغام پوچھا رہا ہے پھر اس پر دلائل بھی ہے موجزات بھی ہے ساری چیزیں ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ اس چیز سے قبول کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد ہے ہی نہیں جن کے نام بھی انہوں نے خود رکھے لات و عزہ اب دیکھیں کہ عزہ جو نام رکھا تو اس میں کونسی عزت والی چیز ہے جو لات نام رکھا تو اس میں الہو والی کونسی چیز ہے الہو والی وہ تو خود موتاج ہوتے قرآن کریم نے کہا نا کہ مالا ین فعوکم ولیدرکم وہ تو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر ابراہیم علیہ السلام میں پھر کسی موقع پر یہ واقعہ بیان کروں گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اوفے تم پر بھی اور ان پر بھی جدگن کی تم پوجہ کر رہے ہو جو اپنی ناک پر مکھی نہیں اڑا سکتے بیٹھی بھی مکھی نہیں اڑا سکتے وہ تمہارے الہ کیسے بن سکتے ہیں تو جو وہ کر رہے تھے ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے اور جو یہاں پر نبی علیہ السلام فرما رہے تھے ان کے پاس بھی دلائل اللہ کے حجت اور اللہ کے پیغامات لیکن اس کے باوجود وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے اس کا مطلب ہے کہ اب وہ راہِ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں تو پھر کیا فرمایا فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمِ الْمُنْتَظِرِينَ انتظار کرو میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے یعنی اب یہاں پر حود علیہ السلام بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہے اور پھر آگے قوم بھی انتظار کرنے والوں میں سے لیکن دونوں کے انتظار میں فرق ہے کہ حود علیہ السلام اس بات کے انتظار میں کہ اب ہدایت کا راستہ بند ہو چکا ہے اور اب اللہ نے جو فرمایا کہ عذاب تو وہ عذاب ان پر آ کر رہے گا ان پر آ کر رہے گا اور جو قوم انتظار کر رہی ہے تو وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہانا کہ فَاطِنَا بِمَا تَعِدُوا اِنْكُونَ تَمِنَا صَدِقِينَ اگر آپ سچے ہیں تو بھر لے آئے عذاب تو اب انہیں عذاب کا انتظار ہے اور حود علیہ السلام اللہ کے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کس طرح ان پر آتا ہے پھر اگلی آیت کریمہ میں آیت نمس 72 میں فرمایا پڑھیں گے فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعُوا بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعَنَا دَابِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ پس ہم نے حود کو ان کے اصحاب کو اپنی رحمہ سے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑکار دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے ناظرین کتنے بڑے قدر کتنے طویل قامت طویل جسم قویل جسم یعنی طاقت والے لمبے لمبے قدر لیکن اللہ رب العالمین نے جر سے اکھار پھینکا تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کی طاقت ہے اس کا اختیار ہے اللہ رب العالمین ہمارا شمار ایمان والوں میں سے فرمائے ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پرگرام کا وقت ہمارے اس پرگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سب ہمیں کالز کر سکتے ہیں سکین پر نمبرز رسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر کسی ملک کسی دنیا کی کسی خطے سے اٹھائی اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں ستارہ کراتی تھے جی بیٹا آپ اس پرگرام میں شامل ہیں سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی جی جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل اسم اللہ الرحمن الرئیل ما نزل اللہ بما من ثلطان فانتظروا فانتظروا انی ما کم ما کم من المتظرین ترجمہ جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتھائی تو تم عذاب کو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے بیٹا کتنی ایج ہے آپ کی کتنی ایج ہے کتنی عمر ہے آپ کی نو سال قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا آپ نے ماشاءاللہ آپ کا تلفز پڑھنے کا انداز بیٹا بہت اچھا ہے تھوڑی اور کوشش کریں گی تو انشاءاللہ بہت آگے بڑھیں گی اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق خطا فرم اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ اولاد قرآن پڑھتی ہوئی نظر آئے اولاد اچھی قرآن پڑھیں میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے خواتین سے فرمایا کہ جب تو بہن بن کر قرآن پڑھتی ہے تو عمر جیسا اسلام کا دشمن اسلام میں داخل ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور جب تو ماں بن کے قرآن پڑھتی ہے تو پھر بیٹا نیزے پر اپنے سر کو چڑھا کر قرآن پڑھتا نظر آتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق خطا فرمائے ناظرین و سامین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنی اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائف اور صبح آڑ بجے سے ریپیٹ ایلی کاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا www.facebook.com اس پر آپ ہمیں کومنس پیش سکتے ہیں ہمارے اس پیش کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کہ محضبان محمد سحیل رضا مجدی اور ایر و ایو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی